اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزدار سی ہیلڈی سمودھی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور اس سمودھی کو بنا کے آپ لوگ افتاری میں اور سہری میں انجوائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی خجوریں چھے عدت لیں ہیں میں نے بڑے سائز کی سوفٹ والی خجور ہیں یہ اور اس کے اندر سے اس کی گھٹلی جو میں نے نکال دی ہے اس کو ہم بلینڈر میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگے 6 عدت کے لئے یہ میڈیو سائز کے ہیں گے بڑی سائز کیوں آپ کے پاس تو آپ لوگ 3 بھی لے سکتے ہیں تو وہ بھی میں توڑ کے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں تو یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے بادام کا پاوڈر تو میں نے 10 عدت بادام لے لئے تھے اور اس کو میں نے پیس لیا ہے بلکل باریک کر لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی شہد تو شاہد ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون کے برابر یا پھر آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کے اندر شگر ایٹ نہیں کریے گا پھر ہم ایٹ کریں گے دودھ اس کے اندر تقریباً 1,5 cup کے برابر دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھیں اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں براب ایٹ کر دوں گی تو اپنی مرضی کے مطابق آپ لوگ ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو اور براب ایٹ کرنے کے بعد بھی اس کو ہم ہلکا سا بلینڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کو آپ نے سرف کر دینا ہے تو یہ سہری اور افتاری کے لیے ideal recipe ہے اس کو try ضرور کیجئے گا اور اپنا feedback ضرور دیجئے گا بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے یہ healthy سا drink so viewers اگر آپ لوگوں میں یہ recipes اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں like کریں comment ضرور کیا کریں share بھی ضرور کیا کریں اپنی friends کے ساتھ family کے ساتھ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ